ملائن 11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا لیکن جب اس جنگ میں ہم اتحادی بنے تو ہم نے اسی ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کیا دہشتگردی کا شکار بھی ہم تھے دہشتگردی کا الزام بھی ہمارے اوپر تھا ہمارے اتحادی نے پاکستان کے عدود میں ڈرون حملے کیے اس سے ہمارے بچے شہید ہوئے اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا لیکن ہمارے اکمران ایک تو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اپنی کرفشن اور انہوں نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا باہر جیدادے بنائیں اس کی وجہ سے پورے قوم سے جھوٹ بولتے رہے خود احتصالی سے خودداری کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ پہلے پاکستانی قوم کا اس انداز سے احتصال کیا گیا کہ یہاں پہ پاکستانی قوم کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا پاکستانی قوم کا وہ پیسہ چرا کے استحصال کیا گیا اور پھر پاکستان کے دہشتگردی کی جنگ میں جب ہم ہمارے جنازے اٹھ رہے تھے جب ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے تو اس وقت جھوٹ بولا گیا اس وقت انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی کیونکہ انہوں نے اپنے بائر اپنے اساسیاں اور جہدادیں بچانی تھی وی اپ تی ورڈ کتاب میں اس کا ذکر ہے اوبامہ زوار میں ذکر ہے ویکی لیکس میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح ہمارے یہاں پہ یوسف رضا گلانی اور زرداری کے حکومت پاکستانیوں کو کہتے تھے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج اور شور مچاتے تھے لیکن امریکہ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے پھر گھر چلے جائیں گے خاموش ہو جائیں گے زرداری سی آئی ای ڈائریکٹر سے امریکہ میں حسین اقانی کی موجودگی میں ملاقات کرتے ہوئی کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرے اگر پاکستانی مر رہے ہیں مرنے دے میں سنبھال لوں گا اگر میڈیا پہ شور مچتا ہے تو مچنے دو ہم سنبھال لیں گے تو کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے کس طرح ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے اور فضل الرحمن یہاں پہ ہمیشہ نارا لگاتا تھا کہ گو امریکہ گو لیکن امریکن سفیر این پیٹریسن سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے